اگر بڑھتے ہیں جیسے میں میری بات کروں جیسے جیسے ہمیں آگے بڑھا تو جیسے آپ کی بھی ایک ویڈیو دیکھی جس کے اندر آپ نے کہا تھا کہ پرماتما کے چاہ کے لئے ایک بات اٹھی تھی تب میں نے اپنے اندر بھی جھاکا تو میں نے یہ پایا کہ چاہ تو پرماتما کے لئے ہیں بلکل بھی دیکھا تو پرماتما تو کچھ لینا دینا ہی نہیں چاہت ہی ایک فریڈم کی یہ سنترتا ملے اپنے جیون میں جو کرنا چاہتے ہو کرے ملکہ فریڈم کی ہی چاہتی اور اپنے ملکہ فریڈم ہر پرکار کے سوسیلوجی یا پھر آپ بائیولوجی فریڈم یہ بھی آپ نے دباؤ کی بھی بات کی تھی تو ہر پرکار سے فریڈم کی چاہت ہوتی تو یہ ایسا ہی تھا تو پھر کیوں میں ملکہ دھیان کرنا یا پھر اس میں ہم کیوں آگے پڑے اس کی پیچھے ات سب تک اکھارن کیا تھا جانت کیا تھا یہ بات تم نے جو کہی کہ تمہیں پرماتما کی چاہ نہیں تھی فریڈم کی چاہتی میں بھی یہ کہتا ہوں کہ فریڈم کی ہی چاہ ہے ہر انسان ہر انسان کو فریڈم کی چاہ ہے لیکن جب جو کوئی آدمی سن کے آتا ہے کہ مجھے سوامی جی پرماتما پانا ہے تب میں اسے کہتا ہوں کہ درہ گول کر کے دیکھو کہ پرماتما کی چاہ ہے کی نہیں تو چاہ آجادی کی ہوتی ہے لیکن آجادی کے دباؤ کو سمجھنے کے لیے میں سمجھنا پڑے گا کہ ہمیں شاریدک جیوک مانسک کئی طریقے کے دباؤ ہوتے ہیں جیسے تمہارے پر بھوک کا دباؤ ہے تمہارے پر سیکس کے شکاموں کا دباؤ ہے تو یہ جیبک دباؤ میں آتے ہیں اس کے علاوہ شاریدک دباؤ ہے کہ تم یہاں نہیں جا سکتے وہاں نہیں جا سکتے گھر والے کہتے ہیں اس کے پیچھے ان کے مانسک کارن ہے مانسک دباؤ ہے تو اصل میں انسان سوہتندرتہ چاہتا ہے لیکن یہ سوہتندرتہ کیوں چاہتا ہے اب اصلی پرشنی اس بات کا ہے کہ سوہتندرتہ کیوں چاہتا ہے جیبک دباؤ تمہیں مکت کر دیا جائے تو کیا ہو جائے گا اس کے پیچھے تو کوئی لوگک ہے اس کے پیچھے لوگک ہے اصل میں اگر میں سوہم کو دیکھنا چاہوں میں اپنے کو دیکھنا چاہوں تو مجھے یہاں سے اٹھ کے ادھر جانا پڑے گا تب میں اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہوں مجھے اپنے سے پردھک ہونا پڑے گا اور اسی طریقے سے ہم پرماتما سے بہت سیوکت ہیں ہم بہت جڑے ہوئے ہیں جھوڑنے کے لیے اب پرماتما جب کڑ کڑ میں ویابت ہے ویچار ویچار میں ویابت ہے تو سب طرف پرماتما ہی ہے تو پھر آجادی کی بات کیوں آتی ہے تو یہاں کہا جاتا ہے کہ سمرات سمرات سے ہی ملتا ہے پرماتما کو جو پانے نکلے اور جنہوں نے سوہتندرتہ ہاتھ لگی انہوں نے پایا وہ خود پرماتما جیسے ہو گیا ہے تو ایک ویقیون کریئٹ کرنا پڑتا ہے اس چیز سے جو کی پہلے ہم اس سے جڑے ہوئے تھے جیسے ہی تم پون روپ سے سوطنتر ہوتے ہو ویسے ہی تمہاری خود کی اپنی ایک پرماتما سے ہی پرماتما آلگ ہو جاتا ہے اور تب وہ اس کو بہت صحیح رنگ سے دیکھ پاتا ہے تب وہ شکایتوں سے بھرا ہوا نہیں ہوتا ہے کیونکہ اسے اپنا ہی پرتیبی میں دکھائی دیتا ہے تو کہتے ہیں آئینے کی طرح ہوتا ہے تو آئینہ یہی ہے سوطنترتہ ہی ایک ماتیم ہے جسے تم اس پردارت سے پردھک ہو سکتے ہو جسے پردھک ہو کہ تم پرماتما کے درشان گھت پاؤ لیکن سمجھ پردھک کیسے ہوا جائے گا یہی چیز تھوڑی سمجھ دی ہیں دیکھو یوگ دھیان یہ ساری چیزیں جو ہمیں پیدا کی گئیں اصل میں یوگیوں نے کہا جس سمجھ یوگ گھٹت ہو جائے گا تم نرتک جیسے ہو جاؤ گے یوگ کی ایکسٹریمٹی جو ہے وہ نٹراج ہے نٹراج مطلب ناچنے والا ناچنا جب پریپون ہو جائے گا ناچنے کے جب ایکسٹریم پہ پہنچ جاؤ گے تو مون گھٹت ہو جائے گا جب مون گھٹت ہو جائے گا گہرے میں تب تم تب گہرے میں شاکشی کا جنم ہوتا ہے شاکشی بھاؤ پدارت ہی پدارت کو دیکھے گا اور دیکھے گا کہنا نہیں ہے سنے گا محسوس کرے گا جیے گا شاکشی کا مطلب کیول آنکھوں سے مت لو آنکھیں تو 80% پاور ہے اس لئے آنکھوں سے سیمبل ہوتا ہے دیکھنا لیکن کان سے سننا بھی دیکھنا ہے ایک اندھے سے پوچھا تم نے دیکھا تو اندھا کہے گا ہاں ہاں وہ کان کی اندری سے دیکھے گا پریمی سے کہا تم نے دیکھا پریمی کو تو وہ آنکھ بند کر لے گا وہ کہے گا ہاں دیکھ لیا وہ بھاؤ میں چلا جائے گا تو دیکھنے کا ارث کیول آنکھوں سے نہیں ہے دیکھنے کا ارث ہے احساس کرنے سے اس کو اس کو فیل کرنے سے تو شاکشی کیول آنکھیں نہیں ہیں شاکشی ہماری ہر چیز ہر اندریہ وچار جس میں شامل ہے جس میں بھاؤ شامل ہے جس میں کان بھی شامل ہے جس میں ناک بھی شامل ہے ہر چیز کے مادھیم سے مل جل کے جو درشن بنتا ہے وہ چیز شاکشی ہے ابھی تک ہم نے شاکشی کو کیول آنکھوں سے جوٹ رکھا ہے تو جب تم سے کہا جاتا ہے کہ دھیان کرو یوک کرو تو اصل میں تمہیں ایک لالس دیا جاتا ہے ابھی تم سے کہا جائے کہ تم پرتک ہو جاؤ تم پرماتما کو پالوگے اب تم کہو گے پرتک کیسے ہو جائے تو تم پرتک ہونے نہیں نکلوگے تو تم سے یہ کہا جا سکتا ہے جو تمہارے اندر کی ساؤنڈ ہے وہ ہے کہ مجھے سوطنترتہ چاہیں آپ سوطنترتہ سمجھ لو جیسے میں نے کہا سوطنترتہ شاریڑک ہے مانسک ہے اب شاریڑک سوطنترتہ پانے نکلیں گے suppose that ہم گولام تھے ہم گولام تھے ایک ہم کو انگریجوں نے گولام بنا رکھا تھا اب ہم سوطنتر پانے نکلیں گے ہمیں شاریڑک سوطنتر چاہیں اپنے دن سے جینے کی تو ایسے میں انگریجوں کی گولامی سے مکتی کیلئے جو لوگ فریڈم فائٹر بنیں تو جو فریڈم فائٹر بنیں نکلے اب وہ اکیلے تو لڑنی سکتے تھے تو ہندو کو مسلمان سے بھی مرتضتہ کرنی پڑی مسلمان کو ہندو سے بھی مرتضتہ کرنی پڑی مسلمانوں نے مندر میں بھی شرن لی ہندووں نے مسجد میں بھی شرن لی پھر اس کے بعد برے حالاتوں میں رہے جنگل میں چھپکے رہے کبھی بھونکے رہ کے جیئے کبھی فریڈم فائٹر نے جو ہے گاندھی کی طرح بھونک ہرتال کی کبھی فریڈم فائٹر نے دوسروں کی ہتھیائیں کی فریڈم فائٹر کا ایک پرکار کے ہوئے تو جب اتنے سارے کرت کیے تو اتنے سارے کرت کرنے میں نکلے تو شارید ہی سوطنتہ کے لیے تھے لیکن دیکھو مانسی گولامیوں سے بھی مرتضتہ ہوئے ہندو مسلم کی سوچ سے بھی مرتضتہ ہوئے اسی سوطنتہ کی وجہ سے جنگل میں رہنا بھی سیکھا اسی سوطنتہ کی وجہ سے کسی نے سیکس کیا ہوگا اور کسی نے سیکس نہیں کیا ہوگا کسی نے کہا ہوگا سیکس چھوڑو کسی نے کہا ہوگا ضرور پڑے گی تو سیکس بھی کر لیں گے کسی کے ساتھ اپنا کام چلانے کے لیے کیونکہ میں سوطنتہ پانی ہے تو ایک ہی شبد تھا سوطنتہ اور شریر کی ہی سوطنتہ تھی لیکن فریڈم فائٹر جو اس کو پانے نکلے اگر تم ان کو نوٹس کرو گور کرو تو فریڈم فائٹر بہت ہتک سنیاسی جیسے جیئے یہ بہت ہتک اور اسی لیے فریڈم فائٹر چاہے کوئی بھی ہو وہ جیسے جیسے ان کی عمر بڑھی ان کے اندر آدھیاتمکتہ جھلکنے لگی ٹھیک ہے تو فریڈم فائٹر شریر کے تل پہ نکلے اور ایک دن انہوں نے پایا کہ ہم جو ہیں آدھیاتمک ہو گئے آدھیاتمکتہ وہ تل تھی جہاں سے وہ پرثک ہو کے پرماتما کو دیکھ سکتے تھے جہاں سے ایک روین نا ٹیگول کو دیکھ سکتا تھا کہ کس طریقے سے یہ جو دنیا ہے یہ ہم دیکھ پائیں یہاں پہ پہنچ کے اشواق اللہ خان نے لکھا ہے کہ میں آج اگر ہندو کے گھر میں ہوں ہوتا تو میں پھر سے جنم لے لینا چاہتا میں مسلمان ہوں اس لئے میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ مجھے پونر جنم چاہیے لیکن میں پھر بھی واپس آنا چاہتا ہوں تو یہ جو وچاروں میں بھی سوطنترہ پرویش کر گئی شاریریک لڑائی تھی لیکن پرویش وہاں بھی کر گئی اب اسی طریقے سے مانسک سوطنتہ کی بات آتی ہے ابھی تم کہو کہ تمہارے پیتا نے تمہیں دبا رکھا تمہارا سماج تمہیں دباتا ہے تمہیں لوگ دباتے ہیں اب مانسک سوطنتہ تمہیں چاہیے ابھی تم پیتا سے لڑو پیتا کہہ گا گھر چھوڑ دو اگر واسطہ میں تم سوطنتہ چاہتے ہوگے تو ایک دن تم مانسک سوطنتہ کیلئے گھر چھوڑ دوگے بودھ نے تیاغا اور لوگوں نے تیاغا پھر تیاغ کے کیا کیا اب دیکھو تمہیں سوطنتہ نہیں ملی لیکن تمہیں سنگھرش ملا اب اسی سنگھرش میں تم جنگل بھی جاؤگے پھر وہی ہندو مسلم پھر ساری چیزیں دیکھوگے تو ایک دن تم اپنے پیتا جیسے ہی محسوس کروگے کہ تمہاری سمجھ ایسے ہی ہو جائے گی کہ تم لوگوں کو لاؤز دے سکو کہ اسی اس طریقے کے لاؤز میں جینا چاہیے لیکن تم کہو گے بہت انوہب کے بات کی میرے یہ لاؤز آئے ہیں لیکن پھر تم جن پر لاؤز ہو پوگے وہ وہی لوگ ہوں گے جنہیں لاؤز کا انوہب نہیں ہے وہ اس لاؤز میں دون محسوس کریں گے اور پھر وہ بھی سوطنتہ کے لئے تڑپیں گے تو یہ قصہ اس طریقے سے چلتا رہتا ہے لیکن میں نے کہا کہ چاہے دمن شاریرک ہو چاہے مانسک ہو چاہے جیوک ہو کوئی بھی دباؤ ہو اس دباؤ سے آجادی کے لئے تمہارا کیا گیا پریاست امتو گتہ تمہارے نظر کا چشمہ آدھیاتمی کر دیتا ہے جس سے تم پر ماتما کو دیکھ پاتے ہوں اسی پریاست میں کسی نے دھیان کا اپیوگ کیا کسی نے یوگ کا اپیوگ کیا کسی نے میرا کی طرح ناچا کسی نے گھر چھوڑ کے جنگل میں رہا کوئی فریڈم فائٹر بنا لیکن یہ سب اسی پریاز کے حصے تھے اگر تم بھگت سنگھ کہیں مل جائیں اور تم ان سے پوچھو جا کے کہ میں پرماتما کو پانے کیلئے کیا کروں تو وہ کہیں کہ فریڈم فائٹر بن جاؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سوطنتتہ ہی سب سے امامل چیز ہے لیکن اس کو پانے کے پریاز میں تم جو کرتے ہو اس سے تمہیں جو انواب ملتے ہیں وہ انواب تمہیں پرماتما کا درشن کراتے ہیں انتو گتیا تمہارا ستھ کے لئے کرا گیا پریاز ہی ستھ کے لئے جینے کا پریاز ہی تمہارا ایک دن تمہیں دھار مکتا پردان کرتا ہے اس لئے دھیان کا بھی مہت ہے یوگ کا بھی مہت ہے سب چیزوں کا مہت ہے لیکن بیس اس کا آجادی ہونا چاہیے جو لوگ دھیان کرتے ہیں پرماتما پانے کے لئے وہ پستائیں گے جو لوگ جیوک دباؤ سے دیکھو جیوک دباؤ سے جو ان کو ملتا ہے اس سے لڑنے کے لئے دھیان اور یوگ کا اپیوگ ہے جیوک دباؤ کی ایک ایک آدمی کو سیکس کا دباؤ ہے اندر کے شکرانوں اس پر دباؤ مانتے ہیں کہ اس کو سیکس چاہیے اب وہ سیکس کی ویسے شادی کرتا ہے شادی ویسے ایک استری آتی پھر استری کے خرچے اٹھانا پھر وہ سنسار میں پھستا چلا جاتا ہے اس لئے وہ کہتا ہے میں بیس توڑ دوں گا میں جیوک دباؤ ہی اپنے اوپر نہیں لوں گا تو اس کے لئے پھر لوگ کرتے ہیں دھیان بغیرہ دھیان سے جیوک دباؤ سے مکتی ہو سکتی دھیان سے جیوک دباؤ سے مکتی ہو سکتی ہو سکتی اور نہیں ہو سکتی ہے یہ ایک الگ چرچہ کا ویش ہے ہو جائے گا میں بتاؤں نہ ہو بھی اگر وہ پرشن آئے گا تو وہ بھی بات کروں لیکن پہلی بات یہ ہے کی آجادی کیا جو مارک ہے تو سوامی جیسے ایک بات آتی اس جنب میں مارک جیسی ستردہ پال لی اس کے بعد ادھیاتمی ہو گئے پرماد وقت خاکشی بھی ہو گئے تو سوامی جی کیا پھر اگلے جنب میں پھر آپس جنب لینا پڑ جائے تو پھر آپس یہی چکر سے لے گا یا پھر اس سے مکت ہونا یہ بھی ایک کچھ نہیں بھی دیکھو یہ پرشن بہت سوابک ہے کی اپردی کیا موکش کیا ہم مارک سانت ہو گیا پرماد وقت دیکھ لیا پھر ہم اگلا جنب ہو گیا کیونکہ کہا جانا ہے رہنا تو یہیں ہے جینا یہاں مرنا کہاں اس کے علاوہ جانا کہاں موکش کو اگر سمجھ ہو تو موکش فلٹرائیزیشن ہے جیسے ایک مون نالی میں گری آکاس سے گری تھی بلکل پیور تھی پھر جمین پہ گری جمین سے بہ کے نالی پہ گئی اب وہ نالی سے ایک لمبی یاترہ کرے گی سمودر تک اور سمودر میں جا کے پھر باش بن جائے گی تو جب سمودر تک پہنچے گی اور باش بنے گی تب وہ موقت ہو گئی اس کو موکش کہا گیا کہ ایک نالی کی جو چاہہ تھی موکش کی وہ سمودر میں جا کے پوری ہوئی اس کی ایک بون کی چاہہ تو مٹ گئی لیکن اب یہ بون پھر ہوا میں اٹھے گی پیور ہوگی پھر بادلوں کے مادہم سے گرے گی لیکن اب سمجھنا ایک بون پہلے اوپر سے گری اور وہ یاترہ کی اب وہ پہلے تمہارے گلاس سب ان لوگ کہیں سے بہتی ہوئی نالی میں پہنچی نالی سے وہ گنگا ندی میں یاترہ کرتے ہوئے ساگر پہنچ گئی یہ ایک پرکریہ تھی لیکن ہو سکتا ہے وہ ایسی جگہ گرے جہاں پہ وہ بہت دنوں تک طلاب میں پڑھی رہے پھر وہ طلاب میں اسے کوئی آدمی اس کو اپنے شریر کے ساتھ نہیں چوڑے ہے نا شریر میں نہائے نہانے کے بعد پھر وہ تولیہ میں اس کو پہنچے پھر پہنچ کے گھر جا کے اپنے نہیں چوڑے تو وہ کھیت میں جائے مطلب کہنے کے مطلب یہ ہے کہ ایک لانگ پروسیز میں پھس سکتی ہے ایک بون سمجھانے کے لئے درستی کو اچھا ہے کہ ایک بون ساگر میں پہنچ کے ساگر ہو سکتی ہے پھر وہاں سے پھر وہ موکش کی طرف بڑھی جاتی ہے لیکن ایک طریقے سے دیکھو کہ ایک بون کہاں کہاں پھس سکتی ہے جیل میں بھی رہ سکتی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بون یہاں پہ گرے اور ایسی گرم جگہ گرے جہاں سے ترند باش بن جائے لیکن ہو سکتا ہے کہ جس جگہ وہ باش بنے وہ انڈرسٹرل ایریا ہو تو باش بن کے تو اوپر جا رہی ہے لیکن ہوا میں جو اس کی گندگی ہے وہ اس کے ساتھ چپک لی تو پھر فیلٹر نہیں ہو پائی بون تو ہو گئی باش بھی ہو گئی لیکن فیلٹر نہیں ہو پائی اب وہ پھر گرے گی اب وہ گندگی کے ساتھ گرے گی کئی بار اوپر سے بھی گندگی گرتی ہے تو ساگر میں جا کے ہی ایک بون پوری سوچ ہو پاتی ہے یہ ایک پروسیز ہے کیونکہ ساگر کے اوپر کم سے کم بیلدنگ ہے وہ سب نہیں بنا ہوا ہے فیکٹری تو وہاں پہ ایک ایریا ملتا ہے کلیننگ کا کہنے کا میرا تات پر یہ ہے تم ایک جیون پہتے ہو وہ جیون اب تمہارا فس گیا تم ایک بون تھے پھر تم مر گئے ابھی تم موکش کے بغیر مر گئے پھر تمہاری وہ چاہا تھی وہ جنم لے گی پھر تم جی ہوگے لیکن ایسے ایک لمبی یاترہ میں تمہاری ایک چاہا مٹ جاتی ہے تو ایک بون کی جو چاہا تھی مکتی کی وہ جب مٹتی ہے تو اس کو موکش کہا گیا لیکن وہ اسطیت سے کہیں باہر چلی جاتی ہے اور سوگ میں کہیں جا کے بیٹھ جاتی ہے اور پھر کہیں آنا نہیں چاہتی اصلی بات تو یہ ہے کہ جب ایک بون مرد ہوتی ہے تو وہ فیلٹر ہو جاتی ہے فیلٹر ہو کے پھر وہ پرماتما کی سوچتہ میں چلی جاتی ہے اور پھر اگر وہ جنم لیتی ہے تو نردوس شتی جنم لیتی ہے ایسا سمجھو جیسے کہ ایک گوبارہ تم نے ہوا سے پھولایا پھونک مار کے پھر وہ ہوا کا گوبارہ بہت سارے بچوں کے ساتھ کھیلتا رہا پھر ایک دن ہوا کا گوبارہ پھوٹ گیا ہوا ہوا میں مل گئی لیکن پھر وہ کسی کے فیفنوں کے مادہم سے پھر وہ ایک گوبارے میں پرویش کرے گی اب وہ گوبارہ لمبا ہو سکتا ہے لوکی کی طرح اب وہ گوبارہ کسی اور شیپ میں ہو سکتا ہے کہنے کا عارض یہ ہے کہ موکش کا لینا دینا نہیں ہے پرماتما سے باہر چلے جانا موکش کا لینا دینا ہے پرماتما میں ویلین ہو جانا جب پرماتما بار بار جنم لیتا ہے تو تم اگر ویلین ہو گیا ہو تو تم بھی بار بار آوگے موکش کے بعد اگر آنا نہیں ہوتا کوئی یہ کہے تو میں اس کو کہوں گا کہ صرف یہ ایک ان لوگوں کو لالس دینے کے لیے اچھا ہے کہ تم ایک دن مقت ہو جاؤگے تو آنا نہیں ہوتا ہاں تو میں یہ کہوں گا وہ ویچار نہیں لوٹے گا ابھی تمہارا جو ویچار ہے جو تمہیں پرشان کرتا ہے ڈاکٹر بننے کا انجینئر بننے کا بزنس بین بننے کا وہ ویچار بلین ہو جائے گا وہ ویچار بلین ہو جائے گا تو یہ ویچار مقت ہو گیا یہ ہی تو ایک بون ہے ویچار ہی تو بون ہے شریر کی کیا امپورٹنٹ پشلی بار پیدا ہوئے کوئی اور شریر تھا تو اس میں چاہتے ہی تو ٹرانسپر ہوتی ہیں تو جس کی چاہہ مٹ جاتی ہے وہ پیورٹی کے ساتھ جیسے بون نرمل ہو کے چلی جاتی ہے ایسی ہی اس کی چیتنا اس کا چاہہ وہ نرمل ہو کے پھر ہستیت میں بلین ہو جاتی لیکن پھر وہ آئے گی یہ چکر چلتا رہتا ہے سمجھے ایک بات کیا فریڈم فائٹر کی بات کی فریڈم فائٹر آج کل بھی فریڈم فائٹر جیسے بھی جیسے آل ایسنس لے لوگا اندھو راشت کے کلپنا چل رہی ہے دنیا میں تو یہ بھی ایک فریڈم کی طرح نہیں انہیں میں فریڈم فائٹر نہیں کہتا بات ہی ختم ہے ان سب پہ کیوں بھول ہوں تو بکواس لوگ ہیں فریڈم فائٹر نہیں ہے بلکہ یہ غلام بنانے کے نئے نئے بیوستہ ہیں ان کو میں فریڈم فائٹر سے نہیں کہتا سوامی جی جب ہی بات سوترتہ کے اٹھئے گئے سوترتہ آپ نے بتایا کہ سوترتہ کے چاہت لگ بگ ہر کسی ہوئی ہے تو جب سوترتہ چاہت ہے تو ایک ایسا سوتر جو آپ جگت کو دینا جائے جیسے آپ کے دو سوتر پہلے بھی آ چکے کہ پریم کرو ستے بولو دوئی اپرات کرنے ہوگی ایک ایسا سوتر جو ملو پورے جگت کو آپ دینا چاہو جیسے کہ ان کا جو سوترتہ پیچھے جو بہت سارے بیچ میں ارچنیں آتے ہیں ان کو دور کر کے اس سوتر کے کام آگے کی یادرہ کر سکے سوتر سوتر تو بات میں بات ہوگی پہنے بات یہ سمجھ لینے چاہیے کہ سوترتہ پانے کے لئے سب سے بڑی دکتیں کیا ہوتی ہیں ابھی تک تو ہم نے بات کی کہ سوترتہ پانے کے لئے آدمی نکلے گا تو کیا کیا کرتا ہے لیکن پانے کے لئے نہیں نکل پاتا اس کے پیچھے کیا کارن ہوتے ہیں ان کو سمجھے بگا ہے سوتر سمجھ میں نہیں رائے گا تو سب سے بڑا کارن یہ ہوتا ہے ایک آدمی اپنے گھر میں ہے اور وہ دباؤ محسوس کرتا ہے کہ اس کو اپنی پتنی سے پریم نہیں ہے اور پتنی اس پر بہت طریقے کی باتیں تھوپتی ہیں اس کے اندر کسی اور اس طریقے ساتھ پریم یا سیکس کی بات اُڑتی ہیں اب وہ چھوڑنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں چھوڑ دوں چھوڑ دوں تو اسے اپنے بچوں کا خیال آتا ہے اگر چلو یہ بھی خیال نہ آئے بچوں کا تو پھر دھرم جگت کا خیال آتے ہیں جو لکھا ہوا ہے کہ بھاگ جانا کائرتہ ہے اپنے دھرم کا پالن کرنا چاہیے اسے یہ خیال آتا ہے اب ان دونوں کو وہ مان لیتا ہے چلو بچوں کے خاتر رہ جائے اور ان کے خاتر رہ جائے تب ایک تیسری سمجھ سے آتی کہ اس کے اندر کے جو وچار ہیں وہ اسے پرشان کرتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کیا نیم پالن کرے کون سا نیم پالن کرے یوں تو دھرموں میں ہر طریقے کی بات کہی گئی دھرموں میں صاف لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے انسان کو اپنے فرض سمجھنے چاہیے سماجی کی طرح سے جیسے ایک وقتی سماج میں پتنی کے دباؤ میں یا پتی کے دباؤ میں کوئی جی رہا ہے تو وہ سماجی فرضوں کے قرار دباؤ میں جی رہا ہے لیکن دباؤ اتنا بڑھ سکتا ہے کہ وہ پاگل ہو سکتا ہے آتمتیا کر سکتا ہے تو ایسے میں دھرم کہتا ہے کہ یدی ویقتی کی استطیتی ایسی ہو جائے کہ اسے پاگلپن یا ہتیا کرنے پہ یا آتمتیا کرنے پہ ویچار کرنا پڑے ایسے ویقتی کو دھرم کہتا ہے کہ دھرم کے لئے فرض تیاغے جا سکتے ہیں کیونکہ دھرم جو ہے وہ ویقتی کا اتماملہ ہے دھرم ویقتی پہ کام کرتا ہے سماج سمو پہ کام کرتا ہے سمو میں رہنے اور چلنے کے لئے فرضوں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن فرض جب انہی فرضوں کو نقصان پہنچانے کا کام کریں سپوز جاڑ کوئی آتمتیا کر لے تو نقصان تو ہو گیا نا کسی نے ہتیا کر دی اپنی پتنی کی یا پتی کی تو نقصان تو ہو گیا نا ہاں اب کسی نے ان دونوں کو نہیں مانا اور اپنے آپ کی آتمتیا کرتا رہا پھر ایک دن وہ پاگل ہو گیا یا اس نے سوسائٹ کر لیا تب بھی تو نقصان ہو گیا نا تو یہاں پہ دھرم کہتا ہے کہ ایسے میں جب تمہیں ساماجی بے بستاؤں میں رہتے ہوئے اپنی چیتنا کو کھلنے کے افسر نہ ملیں تو ایسے میں دھرم کے لئے فرض تیاغے جا سکتے ہیں اب دیکھو اب ساپوس در وہ فرض تیاغ دے اب فرض تیاغ کے وہ جنگل جلا گیا یا اس نے اس طریقے ساتھ رہنے لگا لیکن وہ اس طریقے پھر ایک نئے طریقے کہ آئیو جن شروع کر دے گی پھر وہ ایک نیا ساماج کھڑا ہو جائے گا پھر وہاں بیچ سال بار پھر وہ لوڑ پھر کے پائے گا کہ پھر ہم وہیں پہنچ گئے جہاں سے چلے تھے تو آخر ایسے میں کیا کرے گا تو دو طریقے کی باتیں سدا دماغ میں آتی ہیں پہلی بات دماغ میں آتی ہے کہ میں کوئی ترکیب نکال لوں کہ میں اپنے سیکس لائف اپنی پریم لائف بھی جیتا رہا ہوں اور ساماجی بیوستہ بھی سیٹنگ کرتا رہا ہوں اس کے لئے وہ اپیوگ لیتا ہے جھوٹ کا لیکن جھوٹ بھی انتوگتہ پکڑا جاتا ہے جھوٹ کبھی لمبے دم میں تک نہیں چلتا تو اس کنڈیشن میں پھر نئے بابال پیدا ہوتے ہیں وہاں سے پھر وہ ہتھیات متیاں کی پھر باتیں آ جاتی ہیں اسی لئے میں نے ایک سوتر دیا تھا کہ پریم کرو اور ستھ بولو یہی دو اپرات کرنے ہی ہوگے ہیں کہ جب تم پریم کرو گے اور ستھ بولو گے تو ستھ کے ساتھ ہو سکتا ہے شروع میں دکھت آئے لیکن ایک دن چلتے چلتے ستھ کو سوئیکار کر لیا جاتا ہے دنیا میں جنہوں نے ستھ کو جیا انہیں ایک دن دن دنیا نے سوئیکار کر لیا لیکن جنہوں نے جھوٹ کو جیا انہیں دنیا نے بھلے سوئیکار کر لیا اور ایسا دکھتا ہو لیکن انہیں اپنے آپ کا تو سوئیکرتی نہیں ملی اندر سے تو وہ پرشان ہی رہے تو اپنے اندر کو تم مارتے رہے اور دنیا کے سامنے تم نے جیت لیا تو میں تمہیں ہارا کہوں گا لیکن ستھ کو جینے والوں نے اکثر پا لیا لیکن اب بات آتی ہے اتنی ہمت کیوں نہیں آتی ستھ کو جینے کی اب اس پہ بات آ جاتی ہے کہ ستھ کو جینے کا سہاس کیوں نہیں آتا میں اپنی بلکل اس پرسٹ بات کرتا ہوں میری پتنی تھی میرے بچے تھے مجھے بھی فریڈم کی چاہتے تھی مجھے بھی پریم کیوں سیکس کی اکشائیں تھی لیکن اس کے لیے پھر وہی آتا تھا بھابکتہ آتی تھی کیا کروں کیا نہ کروں ایسے میں میں نے تو ایک بہت بڑا قدم اٹھایا کہ جو جیوں گا جو جیوں گا اب اس کی پروہ نہیں کروں گا جو ہے وہ ستھ ہے اور اس ستھ کو جینے شروع کیا تو گھر چھوٹا سمات چھوٹا پریوار چھوٹا سب چیزیں چھوٹیں لیکن جب میں ستھ کو جینے شروع کیا تو میری پتنی جس کو پہلے میں جھوٹ بولتا رہتا تھا یا اس نے میرا پہلے کا جیون میرے پریوار نے دیکھا تھا جہاں پہ میں سب ایڈجسٹنگ کر رہا تھا تو ایسے میں ان لوگوں کو یہ لگا کہ اب یہ مکار ہو گیا بول اب میں سچ بول رہا ہوں تو سچ بولنے والا غلط لگ رہا ہے کیونکہ پہلے تو یہ ایسا نہیں تھا تو انسان کے لئے سچ وہ ہے جو اس نے سنتا چلا آیا لیکن میں نے پرواہ نہیں کی میں نے سارے نقصان جھیلے لیکن ایک دن بڑھتے 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 ایسا آیا کہ اب پوری دنیا مجھے سویکار کرتی ہے میری بطنی میرے بچے میرا سماج سب نے مجھے سویکار کیا میرے اسی رنگ میں جیسا میں ہوں اچھا ہوں برا ہوں میں اس کی بات نہیں کہتا لیکن سویکرتی ہے اور میں آنندیت ہوں اور اس سماج کے لئے آج کچھ کر پا رہا ہوں پروچن دے رہا ہوں دھیان کر آ رہا ہوں لوگوں کے لئے کچھ کر رہا ہوں تو اب اسی سماج میں اگر میں پہلے رہتا تو یا میں سوسائٹ کر لیتا یا میں کس دے گے ہتیا کر دیتا اب اسی سماج کے لئے نیک کام کر رہا ہوں تو ستھ کو لمبا جینے کے بعد یہ پرنام آئے لیکن ہر آدمی یہ جینی پاتا کیونکہ اس کو ڈر ستھ آتا ہے ڈر ستھ آتا ہے میں ستھ بولوں گا گھر سے نکال دیا جاؤں گا تو کھاؤں گا ابھی تو پتری ہے گھر سے نکال دیا گیا تو پتری بھی نہیں بچے گی پتری نے ریپورٹ لکھا دی تو جیل میں چلا جاؤں گا مطلب کئی طریقے کے بھے ہیں اور یہ سارے بھے جتنے بھی بھے ہیں یہ سب انسیکیورٹی کامپلیکس سے پیدا ہوتے ہیں اسورکشہ کی بھابنا تو تم اسورکشت ہو یہ تمہارے اندر بھابنا ایک تین چیزوں سے مل کے پیدا ہوتے ہیں شریر جب ماں کے پیٹ سے نکلا تھا تو سب سے پہلے وہ بھے سے گرسیت ہوا تھا اسے اپنے فیپڑے خود سانس لینی پڑی تھی پہلے وہ ماں کے ساتھ جڑا ہوا تھا تو وہ جب پیدا ہوا تو اسے اپنے فیپڑے کھولنے پڑے اس وقت اسے دوسروں کا سیوج ملا ماں نے دودھ پلایا یا ماں نہیں تھی کسی اور نے دودھ پلایا دیرے دیرے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا سردی گرمی سے بچایا تو ایسے میں دیرے دیرے اسے اکیلے جینے کی چاہت نہیں کئی لوگوں کے ساتھ جینے کی عادت پڑ گئی تو پہلا ڈر جو شریر سے پیدا ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ سے نکل کے پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس ڈر سے مکتی تو ہو نہیں پاتی بلکہ لوگوں سے جو سپورٹ ملتا ہے تو وہ ڈر بنا ہی رہتا ہے لوگوں کی عادتوں کی چاہ بنی رہتی ہے وہ ابھی تم ایلگ میٹر پہ آگئے تم ابھی آج کی میٹر پہ آگئے ماں کے پیٹ میں نکلے تھے تب اکیلے رہنے کی چاہ کر ہی ہوتی تو مر گئے ہوتے یہ تو اتنے سالوں بعد تم اب کہہ رہے ہیں اکیلے رہنے کی چاہ تو اس کو ہٹا دو تو دوسری چیز ایک تو شاریرک ہو گئی اب شاریرکی بات ہو گئی مانشک پھر سماج میں ہم جو پیدا ہوئے اس میں سماج میں ہم جیئے تو ہمیں سکھایا گیا ہندو ایسے جیتے ہیں مسلم ایسے جیتے ہیں لڑکے کے یہ نیم ہیں لڑکی کے یہ نیم ہیں پتہ کے یہ فرض ہے مار کے یہ فرض تو وہ بہت سارے نیموں نے ہمیں ہم پہ قبضہ کیا تو بھے اور بھے اور بھے بیٹھا رہا اسی چیزوں سے بچنے کے لیے تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں تمہیں سوتر دے دوں لیکن یہ سوتر اور کچھ نہیں ہے یہ سوتر انتوگتہ یوگ ندرہ ہی ہے میں یوگ ندرہ ہی دے رہا ہوں باتوں سے کام نہیں چل سکتا باتوں سے تم سیکھ جاتے تو بات ہی کیا تھی اسی لئے میں نے یوگ ندرہ کی بات کی کہ یوگ ندرہ جب کوئی وقتی کرتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کی اندریاں سویم میں استثت ہو جاتی ہیں جب اندریاں سویم میں استثت ہو جاتی ہیں تو اسے سماج کا سہارا ملے تو ٹھیک نہ ملے تو ٹھیک وہ اپنے میں آنم دیت رہ سکتا ہے یوگ ندرہ کرنے والے 50 کا ایک vacuum create ہو جاتا ہے جیسے میں نے کہا کہ پرماتما سے دوری بنا لینے پر تم اسے دیکھ پاتے ہو اسی طریقے سے اپنے شریر اور اپنے ویچاروں کے بیچ بھی vacuum create ہو جاتا ہے اور وہ دیکھ پاتا ہے کون سا ویچار ماننے یوگ ہے کون سا نہیں تو جسے میں کرشن کہتے ہیں کہ سویم میں استثت ہونا تو میری شرن میں آجا اور سب چیزوں سے مرد ہو جا تو وہ یہی بات کہہ رہے ہیں جو یوگ ندرہ میں میں کہہ رہا ہوں باقی آپ کتنے بھی دھیان کر لو وہ کریاں بن جائیں گی کریاں بنتی ہے اس لیے کیونکہ تم بھے کے لیے مٹ گذر ہی دیں دیماغ ہی تمہارا بہبیت ہے بہے سے بچنے کے لیے دیماغ ہی ایک مادیاں Public دوتا ہے دھان میں بدور ہیتا ہے بنانہ دھانی دھان کرتے ہیں کرنے کے دو ہی کار challenge ہوتے ہیں یا تو бہے ہوتا ہے ان کو یا ان کو پراماطمہ پانے کے تو دھانے جیس سے دھان میں شانت پڑھا ہوتا ہے کچھ گذگذی ہوتی ہے تو سب سے پہلے دماغ میں آتا ہے لگتا ہے کنڑلی جگنے والی اور جیسے یہ ویچار آتا ہے اس کا دھیان سماپت ہو جاتا ہے دوسری استطیق ہوتی ہے کہ بہت شریر شاند ہو گیا تو آدمی کو لگتا کہ مر تو نہیں گئے تو وہ انگلیاں ہلا کے دیکھتا ہے پیر ہلا کے دیکھتا ہے کہ یہ دیکھتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہم تھنڈے ہو گئے یہ بھی بھائے تو ان دو چیزوں کے کارن بھائے اور لوگ کے کارن انسان کبھی بھی دھیان کی اس استطیق کو اپلبد نہیں ہوتا جس کو اکریہ کہا گیا کیونکہ آپ کریہ سے شروعات کرو گے اکریہ کا جنم نہیں ہوگا کریہ کی شروعات کرو گے آپ کی اندریاں اس میں سیوگی ہوں گی اندریاں کریہ میں سیوگی ہوں گی وہی اندریاں تم کو ایک دن جو ہیں پھسا کے رکھیں گی مقتنی ہونے دیں گی لیکن جب تم یوگ ندرہ میں جاتے ہو میں اس یوگ ندرہ کی بات نہیں کر رہا پھر میں کہہ رہا ہوں مادیم سے جب تم جاتے ہو یوگ ندرہ میں تو اس استطیق میں تمہاری اندریاں ہیں ہی نہیں تمہاری اندریاں ایکٹیو ہی نہیں ہیں تم اتیندریہ ہو تم ایک ایسی نیند میں ہو جو جاگران کی نیند ہے اس جاگران کی نیند میں تمہیں ان چیزوں کے انواب ہوتے ہیں جب تمہاری اندریاں بھے اور لوپ سے مخت ہو جاتی ہیں بھے اور لوپ سے جب مخت ہوتی ہیں تو اندریاں اپنے صوباؤں میں استطیق ہوتی ہیں ویچار اپنی جگہہ الگ ہوتے ہیں جیسے کہ software اور hardware hardware میں ایک چیز ہوتی ہے کہ جب چاہیں جو سا software delete کر دے لیکن وہ تب ہی کر سکتا ہے جب hardware کو اپنی اوقات پتا ہو ابھی تو انسان کو اگر میں تم سے کہوں کہ تم ہیرالال اپنے کو مانتے ہو تو تمہارا شریر کو ہیرالال سمجھتے ہو تو تم اتنے جڑے ہوئے ہو لیکن جو پرتک ہو جاتا ہے وہ دیکھ پاتا ہے کہ میں شریر ہوں اور وچار الگ ہیں میں جو سے چاہیں وچار delete کر سکتا ہوں جو سے چاہیں software activate کر سکتا ہوں مالک میں ہوں اور اس مالک کو اتنی سامرس ملتی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی پرکار کے وہ دباؤ جھیلتا ہے گلامیاں جھیلتا ہے ان سے موقتی کے اپائے کر سکے کیونکہ سویا ہوا کوئی اپائے نہیں کر سکتا جاگا ہوا کرتا ہے اور جاگے ہوئے کی ایک ہی پریبھاشہ ہے جو کرشن کہتے ہیں جاگا وہی جو سویم میں استحت ہے سویم میں استحت ہونے کی کلا یوگ ندرہ ہے اور یوگ ندرہ کے بارے میں جاننا ہو تو یوگ ندرہ کی جو میں ہیں ہے وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں با تو سکتے ہیں